اصد کا پینسل باکس اصد بہت ذہین ہے مگر اسے ہر وقت شرارتیں سوچتی رہتی ہیں اس کے سب گھر والے اس سے پریشان رہتے ہیں امی ابو اسے سمجھاتے رہتے ہیں ایک دو دن تو اس پر ان باتوں کا اثر رہتا ہے لیکن پھر وہ سب کچھ بھول کر کوئی نئی شرارت شروع کر دیتا ہے اپنی چیزوں کی تو وہ بلکل پرواہ نہیں کرتا پینسل کی نوک بنانا شروع کرتا ہے تو اسے بنا بنا کر چھوٹا کر دیتا ہے ربر کو میز پر رگر رگر کر توڑ ڈالتا ہے ایک دن اصد کے پینسل باکس کے تمام ساتھی اس سے نراز ہو گئے سکول میں بھی انہوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی پینسل بولی تم نے میری نوک بنا بنا کر مجھے چھوٹا کر دیا ہے اب میں تمہارے کام نہیں آؤں گی ربر بھی رونے لگا تم نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اب میں تمہارے کام نہیں آؤں گا پینسل تراش بولا تم نے مجھے اپنے موہ میں ڈال ڈال کر گیلا کر دیا ہے اب میں تمہارے کام نہیں آؤں گا رنگوں کے چاک بولے تم نے ہمارا چورا چورا کر دیا ہے ہم بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے ان کی باتیں سن کر اصد رونے لگا اصد کی رونی کی آواز سن کر اس کی امی کمرے میں آئیں امی بولی اصد بیٹا اٹھو سکول کا وقت ہو گیا ہے اصد جا گیا اور بولا امی میں نے آج بہت ہی برا خواب دیکھا ہے میرے پینسل باکس یہ سب چیزیں مجھ سے ناراض ہیں کوئی فیسکول میں میری مدد نہیں کر رہا امی بولی بیٹا تم ان کا خیال رکھا کرو تو وہ تم سے ناراض بھی نہیں ہوں گی اور تمہارا کام بھی ہو پچھا کریں گے اصد نے دل میں کچھ سوچا اپنا پینسل باکس کھولا اور مسکرائیا اسے لگا جیسے اب یہ سب چیزیں اس کے کام آئیں گے اردو کی پڑھائی میں آسانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں